موسیقی 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 میں نے سکہس میں اڈال دیا ہے اس سے سکھا ڈالنے سے تھوڑا تھیک سوء ہے سو subt bubble دوں گی اور یہ ایگ بھی اس میں میں ڈال دوں گی ہے یا وہ ایک ہے جس کو م نے بیٹ کر لیا تھا اور یہ تمہار since Ан albumز کیرس جس اور چکن اس سب اس مارینیشن میں اس کو میں مرے دنifications کردوں گا ہون چکن میں ہم نے چکن میں ڈالیا کے اچھی طریقے سے مارینیٹ کر دیا اب میں سے دو سے تین گھنٹے کے لیے فر以터 میکنینائیڈ ہونے کے لیے دو سے تین گھنٹے ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اچھے طریقے سے میلینیٹ ہو گیا ہے تو اب میں نے ایک باؤل میں دو کپ میدہ لے لیا ہے میدہ آپ نے زیادہ لینا ہے اس کے اوپر جو کوٹنگ کرنی ہے چکن کے اوپر تو اب ہم نے جو اس میدے کے اندر سپائچیز ڈالنے ہیں اس میں ڈالنا ہے بلیک پیپر، ریڈ مرچے، وائٹ پیپر، نمک اور لسن پاوڈر یہ سارا اب میں اس میدے کے اندر ڈال دوں گے میدے کے اندر اس طرح ڈال کے میں اچھے طریقے سے مکس کروں گی آپ سپائچیز اپنے ہی ساپ سے اس میں بڑھا بھی سکتے ہیں یہ بچوں کے لئے بنا رہی تو اس لئے میں کم سپائچیز بنا رہی ہوں اب تمام سپائچیز کو میں اچھے طریقے سے میدے میں مکس کر دوں گی تاکہ میدے کے اندر بھی برائی میدے کے اندر بھی فلیور چلا جائے اس کو اچھے طریقے سے اب ہم نے مکس کر دینا ہے تو اب میں آپ کو کوٹنگ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم نے چکن کو کوٹنگ کرنا ہے میدے کے اندر تاکہ ہمارا جنگر برگر بہت اچھا بنے تو اب میں چکن کو میرینیٹ کر کے بتاتی ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے میرینیٹ کرنا ہے یہ میدہ بھی ریڈی ہو گیا اور یہ جو چکن یہ میرینیٹ چکن بھی اب ریڈی ہو گیا تو اب میں یہ پیس لوں گی چکن کا یہ میرینے لیا ہے پیس تو اب میں اس کو ڈرائنگ بیرینٹس میں اچھے طریقے myś 對 کروں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے کرنا ہے زیادہ زیادہ اچھے طریقے سے اس کے اوپر آپ نے کوٹنگ کرنی ہے تاکہ میدہ اچھے طریقے سے کور ہو جائے تو اب یہ ایک دفعہ ہوں گیا تو اب میں اسے ins ڈال دوں گے ایک دفعہ پھر سے اس طرح سے ڈالنے کے بعد اب میں اس کو ایک دفعہ میدے کے اندر کوٹ کروں گی اچھے طریقے سے دبا کرنا آپ نے کرنا ہے اچھے طریقے سے اس کے پر میدہ ایسے دبانا تاکہ میدہ اس کے ساتھ لگ جائے اور اس کے اندر کرنچی کرنچی فلیور فرائی کرنے کے بعد آئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ نے اس کو کرنا ہے اسی طرح میں سارے تیار کروں گی تو اب یہ تیار ہو گیا ایکسٹر میدہ میں نے اس طرح دسٹ کر دیا تھا اب یہ دیکھیں کتنا زبردست سیار ہوا ہے تو اب میں اس کو فرائی کرنے کے لیے چلتی ہوں اب میں پین کو اور یہ ڈال کے گرم ہونے کے لیے تو اب میں اس کو فرائی کرتی ہوں تو اب میں اس کو فرائی کر رہی ہوں اس کو لو فلیم پہ کرنا ہے تاکہ چکن بھی اچھے طریقے سے گل جائے اور اس کو زیادہ آپ کے پیسیز نہیں ڈال لیں میں دو دو پیسیز کر کے فرائی کروں گی تاکہ اس کی میرینیشن ہٹے نہ تو اب میں لو فلیم پہ اس کو فرائی کروں گی دو تین منٹ ہو گئے ہیں چکن کو فرائی ہوتے ہوئے تو اب میں اس کی دوسرے سائیڈ چینج کروں گے دس منٹ سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا اسے فرائی کرتے ہوئے اسے میں نے لو فلیم پہ فرائی کیا ہے تاکہ چکن اچھے طریقے سے اندر سے گل جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اچھے طریقے سے فرائی ہو گیا اس کا کلر گولڈن ہو گیا اگر آپ کو ڈار کلر پسند ہے تو آپ تھوڑی دیر اور فرائی کر سکتے ہیں تو اب میں اس کو پیپر ٹائول پنڈ نے کر ڈیر آپ نے اس کی ٹکن کو بار بار ترچ نہیں کرنا ترچ کرنے سے اس کی زیادہ شنگ اتر جائے گی اس لئے آپ اس کو صرف دو سے تین دوہ ہی اس کی سائیڈ چینج کر سکتے ہیں تو اب یہ اچھے طریقے سے فرائی ہو گیا تو اب میں سے پیپر ٹول پنڈ نکال لوں آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں کتنا زبردست ٹکن فرائی ہوا ہے کتنا اس میں کرنچ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب میں برگر میں اس کو اسمبل کروں گا ہمارا چکن بھی ریڈی ہے اور ہمارے برگر بھی ریڈی ہے اس کو میں نے تھوڑا سا گرم کر دیا سیکھ لیا ہے اور ہمارا آئیس برگ اور یہ کیچپ مائنیز تو اب میں آپ کو یہ سب چیزوں ساتھ اسمبل کر کر دکھاتے ہوں کہ میں کس طرح برگر اسمبل کرتی ہوں اب میں نے برگر کے اوپر مائنیز لگا لیا ہے تو اب میں یہ پیسیز ہیں چکن فرائے کے تو یہ میں اس کے اوپر رکھتوں گی اس طرح میں سب پر رکھتوں گی تو اب میں نے اس کے اوپر کیچپ بھی لگا دیا ہے یہ دو طرح کے کیچپ تھے سپائسی اور لائٹ کیچپ میں نے دونوں طرح کے لگائے ہیں تو اب میں اس کے اوپر آئیس برگ لگا دوں گی تو آئیس برگ لگا دیا ہے تو اب میں اس کو کور کر دوں گی اس طرح اب میں دوسرے کو بھی اس طرح کور کر دوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے کرسپی اور کرنچی زنگر برگر تھیار ہوئے ہیں بلکل بزار جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تکنس یہ کتنا کرنچی ہے تو اب یہ بلکل ریڈی ہو گئے ہیں اس کو آپ کیچپ کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں امید کرتے ہوں آپ کو زنگر برگر کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہوگی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا پھر لوٹ کر آوں گے ایک اچھی اور بزہدار ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ